ہلو فرنز السلام علیکم ویلکم ٹو ریالیٹی ٹی وی دوستو ہم سب اپنے بچپن میں کھلونوں سے کھیل چکے ہیں لیکن دنیا میں کچھ ایسے کھلونے بھی بنے ہیں جن کو بین کر دیا گیا کیونکہ یہ بچوں کے لیے کافی خطرناک تھے اس ویڈیو میں میں آپ کو چھے ایسے ہی خطرناک کھلونوں کے متعلق بتاؤں گا سکائی ڈانسرز دوستو یہ اڑنے والی ڈالز ہوتی تھیں جن کو نائنٹین نائنٹیز میں بنایا گیا تھا ان کے ساتھ ونگز لگے ہوتے تھے ان کو گھمایا جاتا اور یہ گھومتے ہوئے ہوا میں اڑ جاتی تھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ ڈالز بچوں میں بہت مشہور ہو گئیں بچے اس کے ساتھ بڑے شاک سے کھیلتے تھے لیکن کچھ سال کے بعد ہی ان ڈالز کو بین کر دیا گیا اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ ڈالز گھومتے ہوئے بچوں کے مو پر لگ جاتی تھی اور اکثر ان کی آنکھوں میں جا کر لگتی تھی جس سے بچے زخمی ہو جاتے تھے یہ ٹو تھاؤزن میں ایسی نوے لاکھ ڈالز کو امریکہ میں دکانوں سے ہٹا لیا گیا کیونکہ یہ ڈالز ڈیڑھ سو بچوں کو زخمی کر چکی تھی کچھ بچے جن کو ڈالز آنکھوں میں جا کر لگیں وہ کافی سیریس بھی ہو گئے تھے ایسی ڈالز آج دوسرے ناموں سے دنیا میں ابھی بھی بک رہی ہیں آسٹین میجک پسچل دوستو یہ ایک گن نمہ کھلونا تھا جس کو بچوں کے لیے نائنٹین ففٹیز میں بنایا گیا تھا اس گن کے اندر ایک پنگ پانگ بال ڈلتی تھی اور اس کو چلایا جاتا تھا اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ یہ خطرناک کیسے ہے دوستو اس گن کے اندر کیلشیم کاربائیڈ نامی کیمیکل بھی ہوتا تھا اس کیمیکل میں اگر پانی کی ایک بون بھی گر جائے تو اس سے آگ لگ سکتی ہے اور اسی لیے اس گن کو چلاتے ہوئے آگ بھی نکلتی تھی یہ گن کسی بھی انسان کو مار سکتی تھی یہ اتنی خطرناک ہے کہ اس کھلونے کو بقاعدہ ایک گن سمجھا جاتا تھا بہت جلد اس کھلونے کو مارکٹ سے بین کر دیا گیا تھا ایکوا ڈاٹس دوستو یہ ویسے تو ایک عام سا ہی کھلونا لگتا ہے اس میں مختلف کلرز کے بینز ہوتے تھے بچے ان بینز کو ایک ٹری پر جوڑ کر مختلف شیپس بناتے تھے اور پھر اس پر پانی کا سپریے کیا جاتا تھا تاکہ یہ بینز جڑ جائیں یہ کھلونا بچوں میں کافی پاپلر ہو گیا اس کھلونے کو کئی ایوارٹس بھی ملے تھے لیکن دوہزار سات میں اس کو امریکہ میں بین کر دیا گیا تھا لیکن کیوں مسئلہ اس کھلونے کے بینز میں تھا اگر بچے غلطی سے ان بینز کو مو میں لے جائیں تو یہ بچوں کے لیے زہر بن سکتا تھا اس کے بینز میں جی ایچ بی نام کا ایسٹ شامل تھا جس کو مو میں لے جانے سے کئی بچے بیمار ہو گئے تھے اور ایک بچہ کومہ میں بھی چلا گیا تھا دوہزار سات میں امریکہ میں ایسے چالیس لاکھ کھلونوں کو مارکٹ سے ہٹا دیا گیا تھا سنیک ٹائم کیبیج پیش ڈال دوستو یہ دکھنے میں تو ایک عام سی ڈال لگتی ہے لیکن ایسا نہیں ہے اس ڈال کے دانت تھے اس کے ساتھ پلاسٹک کا کھانا آتا تھا اور یہ ڈال اس کھانے کو چبا کر مو میں لے جاتی تھی یہ عجیب ڈال نائنٹین نائنٹی فائیو میں مارکٹ میں آئی تھی اور دیکھتے ہی دیکھتے بہت زیادہ مشہور ہو گئی لیکن یہاں ایک مسئلہ تھا دوستو یہ ڈال جب کچھ چبا رہی ہوتی تھی تو یہ رکتی ہی نہیں تھی اس کے مو کے ساتھ کچھ بھی رکھا جاتا تھا تو اس کے دانت خود سے ہلنا شروع ہو جاتے تھے اور وہ تب ہی رکتے تھے جب وہ چیز اس کے مو کے اندر چلی جائے اس کے دانت کافی تیز تھے جن کو چھوٹی چھوٹی موٹرز کے ساتھ بنایا گیا تھا اب مسئلہ یہ تھا کہ بچوں کی انگلیاں یا بال اس کے مو کے اندر چلے جاتے تھے اور یہ ڈال ان کو چبانا شروع ہو جاتی تھی اور رکتی ہی نہیں تھی ایسے کئی واقعات سامنے آنا شروع ہو گئے کئی بچے زخمی ہوئے اور لوگوں کو اس ڈال سے ڈر لگنا شروع ہو گیا اسی لئے 1997 میں ان ڈالز کو بین کر دیا گیا دو لاکھ ڈالز کو دکانوں سے ہٹا لیا گیا یہاں تک کہ جن پانچ لاکھ لوگوں نے یہ ڈالز خریدی ہوئی تھی ان کو کہا گیا کہ وہ اپنے پیسے واپس لیں اور ان ڈالز کو واپس کر دیں کلیکرز دوستو اس کھلونے کو 1960 میں بنایا گیا تھا یہ ایک سادہ سا کھلونہ تھا جس میں ایک تار کے ساتھ دو بالز بندی ہوتی تھی یہ بالز لکڑی یا میٹل کی ہوتی تھی بچے ستار کو پکڑ کر ان بالز کو آپس میں ٹکراتے تھے یہ کھلونہ اتنا زیادہ مشہور ہو گیا تھا کہ دنیا بھر میں اس کے کمپیٹیشنز ہونا شروع ہو گئے کروڑوں لوگ اس کو خرید چکے تھے ویسے تو یہ ایک عام سا کھلونہ تھا لیکن اس کا ایک مسئلہ تھا دوستو یہ بالز اکثر پھٹ جاتی تھی اور ان میں سے چھوٹے چھوٹے پلاسٹک کے ٹکڑے لوگوں کی آنکھوں میں چلے جاتے تھے کچھ کیسز میں تو اس کی وجہ سے لوگوں کی آنکھیں تک زائع ہو گئیں اسی وجہ سے 1976 میں اس کھلونے کو بین کر دیا گیا لیکن یہ آج بھی دوسرے ناموں سے مارکٹ میں موجود ہے اور دوستو آخر میں گلبرٹ ایٹامک لاب کی بات کرتے ہیں اس کھلونے کو تاریخ کا سب سے خطرناک کھلونہ بھی کہا جاتا ہے 1950 میں بننے والا یہ کھلونہ بچوں کو سائنس سکھانے کے نام پر بنایا گیا تھا لیکن یہ سائنس ایٹم بوم کی تھی یہ کھلونہ ایک ریڈیو ایکٹف ٹائ تھا جس میں یورینیم کے سیمپلز بھی موجود تھے جو انسان کے لیے ویسے ہی بہت خطرناک ہے یہ کھلونہ بچوں کو گفٹ کیا جاتا تھا کہ وہ اس کھلونے سے ایکسپیرمنٹس کریں اسی لیے اس کا نام ایٹامک لاب تھا یورینیم کے ساتھ ساتھ اس میں کئی ایسی چیزیں تھیں جو بہت زیادہ خطرناک تھیں اس کے ساتھ ایک میانویل بک بھی آتی تھی یہ کھلونہ ایک بریف کیس میں آتا تھا اور بہت زیادہ مہنگا تھا اس دور میں اس کی قیمت پچاس ڈالرز تھی تب ہی یہ زیادہ بکا نہیں دو سال کے بعد ہی اس خطرناک کھلونے کو بین کر دیا گیا تھا دوستو آپ لوگ مجھ سے انسٹرگرام پر بھی کنیک کر سکتے ہیں اس کا لنک نیچے ڈسٹرپشن میں موجود ہے ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کر دیں ایسی انٹریسنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن پر بھی ہٹ کر دیں تاکہ اس چینل کی ویڈیوز کے نوٹفیکشنز آپ کو ملتے رہیں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی